پارٹی میں پہاڑی فرقی کے سرکردہ افراد نے شمولیت اختیار کی اس موقع پر پارٹی صدر اور سیدلتہ بخاری نے کانگریس پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ میں وزیراعظم موڈی کے ساتھ ہوں حتیٰ کہ اگر کشمیریوں کے حقوق کے لیے بھیگ بھی مانگنی پڑے میں وہ کرنے کو تیار ہوں جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے ہت کی بات کرے گا بھارت اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جو ان کے ہت کی بات نہیں کرے گا بھارت میں اس کی جگہ نہیں ہے تو میں تو ایمانداری سے کر رہا ہوں میں نے تو ایمانداری سے پانچ سال سے ان لوگوں کی رینمائی بھی کی اور آج اگر امن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے یا ہم لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے آپ کو یاد ہے دو ہزار بیس میں ہم کو لوگ گالیاں نکالتے تھے آپ جو میرے ساتھی یہاں پریس میں تھے آپ کو بھی شرم آتی تھی جب آپ سوشل میڈیا دیکھتے تھے آپ کہتے تھے دیکھو کس انسان کو کیا گالیاں پڑھ رہی ہیں تو ہم نے وہ گالیاں کھائی نا لیکن اپنے سٹینڈ سے بدلے نہیں یہ سیاست ڈان ہی تو تھے یہ بات تو اب ہندوستان کے ہوم مینسٹر نے کہا اب تو یہ ننگے کرنے ہیں انہوں نے تو اتنا ہی بولا آئے گی ایک ایک کر کے ایک صاحب کہتے ہیں truth and reconciliation commission ہم تو truth کا commission لگائیں گے سچ نکالنا ہے کہ کتنے کس نے مروائے اور کس سے